خوشی کا ٹھیکانہ میں کہتا ہوں وکرانت نہیں رہا کیونکہ جو مجھے سمرسن مل رہا ہے جو پیار مل رہا ہے میں نے کبھی اس کی کلپنا بھی نہیں کری تھی لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ دادا جی کے بعد آپ کے چاچا جی آئے چاچی آئیں آج آپ کی بہن شوطی سامنے ہے آپ کے تو پریوار کی بھی یہ لڑائی ہے یا صرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں دادا جی کی وراثت کی ہی لڑائی ہے دادا جی چودری بنسی لال جی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ویسا نہ کوئی آئے نہ کوئی میرے خیال سے آئے گا شوطی میری بہن ہے اور اپنی چاچی کے لیے بھی نے آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا مان سمان جو ہے وہ کم نہ ہو کہتنے ہرانا کہ تین لال چودری بنسی لال دے لال بھجن لال کئی سال یہ ہم سنتے رہے وقت بدلہ ہے لیکن وراثت کی لڑائی آج بھی چل رہی یا میرے ساتھ ہے انرود چودری انرود چودری ویسے تو میں کئی سال سے ان کو cricket administrator کے طور پر جانتا ہوں ہرانا cricket ہو بی سی سی ہو لیکن یہاں تو شام ہلکے میں جہاں ان کے دادا جی نے پہلی بار election لڑا جیتے اور پریوار کا پورا کا پورا ورچہ سو یہی پر آیا ہے آج انرود بھائی جو ہے وہ cricket administrator نہیں ہے آج آپ راج نیتی میں آ چکے ہیں بلکل راج نیتی میں تو آئی چکا ہوں امیدوار ہوں کانگریس پارٹی کا امیدوار ہوں اور یہ سب کا بھائی ہوں یہاں پر تو میری خوشی کا ٹھکانہ میں کہتا ہوں وکرانت نہیں رہا کیونکہ جو مجھے سمرسن مل رہا ہے جو پیار مل رہا ہے میں نے کبھی اس کی کلپنا بھی نہیں کری تھی میں نے بھی دو تین ریلیز آپ کی دیکھی ہیں اور یہاں پر جیسے کئی ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے شاید آپ کے ڈالا جی کے ساتھ کام کیا ہو یا ڈالا جی کے جب وہ یہاں پر تھے تو ان کو دیکھا ہو میں آپ لوگوں کو چھاپ دکھتی ہے ڈالا جی کی یہ یہاں پر وکرانت آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کی چوتھی پیڑی ووٹ دے رہی ہے ہمارے پریوارے اور اس لیے ہمارے اوپر ایک اور جمعیواری ہوتی ہے ہمارے اوپر ایک اور اتردائیت میں اس بات کا ہی رہتا ہے کہ جب کسی پریوار سے آپ کو پیڑیوں سے سمرسن مل رہا ہو تو جب پیڑیوں کا سمرسن جب مل رہا ہو تو ان سب کے کام ان سب کے لیے ساتھ سیوگ مان سمان دکھ درد ہر چیز میں ساتھ اس میں یہ یہ سب ایک سیوگ ہماری طرف سے بھی بنتا ہے یہ سب ایک پیار ہماری طرف سے بھی بنتا ہے ہریانہ میں آپ جھوڑے رہے ہیں کئی سال پہلے آپ کے پتا جی چودری رنبیر سے مہندرہ اس کے بعد آپ ہریانہ کرکٹ انڈین کرکٹ لیکن کھیل سے پھر راجنیتی کیا یہ مشکل سوچ ہوتا ہے میں ایک بات بتاؤں کھیل ہو چاہے راجنیتی ہو دونوں چیز یہ سماج کا حصہ ہے جی تو آپ کسی بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو آپ اس فیلڈ سے انوبہب جب لیتے ہو تو وہ انوبہب آپ کو کسی دوسری فیلڈ میں کام آتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں کئی بار کسی ستی کو دیکھتا ہوں میں اپنے آپ ہی اس ستی کو میں کرکٹ کے نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں جیسے اگر مجھے لگے کہ ہاں اس میں پانچ پروگرام اور لگتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہاں سنگلوں سے سو بنتا ہے اور ایک رن سے ہار جیت ہوتی ہے چار مار دوں گا چھ مار دوں گا نہیں لیکن آپ نے پیڈیوں کی بات کی اپنے دادا جی کی بات کی تو شام سے انہوں نے شروع کیا تھا لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ دادا جی کے بعد آپ کے چاچا جی آئے پھر چاچی آئیں آج آپ کی بہن شتی آہ سامنے ہیں آپ کے تو پریوار کی بھی یہ لڑائی ہے یا صرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں دادا جی کی وراثت کی ہی لڑائی ہے یہ لڑائی اریانہ ویدان صبح میں پہنچنے کی اور کانگریس پارٹی اور بی جے پی کی لڑائی ہے میں اس کو اس کے علاوہ کسی اور روپ میں نہیں دیکھ رہا میں صرف اس روپ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس علاقے کو ہمارے علاقے کو یہ میری مٹی ہے یہ ہم سب بھائیوں کی ساتھیوں کی مٹی ہے اس مٹی میں طاقت کیسے لیے کیانی ہے اس کو مجبوط کیسے کرنا ہے میں صرف اس نظریے سے دیکھ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے لیے سب نے من بنا رکھا ہے اس سمیں اس سمیں کانگریس کی لہر ہے اریانہ میں اور کانگریس پارٹی کی سرکار بننے جاری ہے تو اس میں وکاس کی جو ایک گتی ہے وہ اس علاقے کے لیے بڑھانی ضروری ہے کیونکہ پچھلے کچھ سمیں سے یہاں پر اپنا ہمارا علاقہ جو ہے یہ تھوڑا پچھڑتا ہوا چلا گیا تو اس کو واپس مجبوط کرنا ہم سب کا کرتا ہوئے اور ایک نئے دور کی شروعات ہم سب ساتھ مل کے کرنے جا رہے ہیں نہیں لیکن پھر میں وہیں واپس جاتا ہوں اگر آپ دیکھیں دادا جی کے بعد کیونکہ وہ لیگیسی آپ کے چاچا جی کے پھر چاچی کرن چودری کے پاس گئی تو آپ کا یہاں پر آنا مطلب وشواس لوگوں کو ضرور ہے لیکن اس لیگیسی کو آگے بڑھانے کا آپ کہہ رہے ہیں کی آپ کے پاس دائیتو ہے وہ کیسے میرا 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 اس معاملے میں ایک ہی بات کہنا ہے کہ دادا جی چودری بنسی لال جی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ویسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی میرے خیال سے آئے گا چودری بنسی لال جی کی آہ لیگیسی کی لڑائی میں اس کو اس کو نہیں مانتا میں یہ کہتا ہوں چودری بنسی لال جی کی لیگیسی جو ہیں وہ ان کے ورکر ہیں ان کے ساتھی ان کے ووٹر ہیں یہ پریوار جو ساتھ جڑے ہیں یہ ہے اصلی چار پیڑیوں سے ہاں تو یہ ہے لیگیسی اب جیسے میں آپ کو کرکٹ کے حساب سے بتاؤں پھر کہ جب آپ کو کوئی میچ جیتنا ہو اور میچ جیتنے کے لیے آپ کو ایک اور میں بارہ رن کی ضرورت ہو آپ اس کو بال بائی بال دیکھو گے اس کے حساب سے آپ چلو گے آپ سارے رن ایک بال پر بنانے کی کوشش نہیں کرو گے تو چودری بنسی لال جی کا نام اتنا بڑا ہے ان کی لیگیسی اتنی بڑی ہے کہ میں یہ سوچوں یہ 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 ساری لیگیسی لیگیسی میں اس طرح سے سوچوں میں بینہ بات اپنے اوپر پریسر لوں گا ایک 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 بال ہے ایک ایک رن ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توشام سے چناوزیتنا ہے جو جن پریواروں کا ہمارے پریوار کے ساتھ رہا ہے اور بھی جو سمرتھک ہیں جو ساتھی بھائی جو نئے جڑ رہے ہیں ان سب کا مان سمان ان سب کے لیے کام اس علاقے کے لیے کام کرنا یہ کمپارٹمنٹلائز کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو چلنا پڑے گا آگے ایک ایک قدم لے کے چلنا پڑے گا تب یہاں منزل تک پہنچتے ہو سیدھا ایک دم سوچو بہت بڑی منزل ہے کیونکہ چودری بنسی لال جی تو بہت وشال کا ہے آہ وقت لگتا ہے ہاں تو اس لیے آہ میں ایک قدم 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 کی سوچ کے چلنے لگ رہا ہوں تو اس لیے میں یہ سب لیگسٹی وارہ سوال میرے من میں ذہن میں نہیں آتے اچھا بہت سے لوگوں کو شاید اتنا یاد نہیں ہوگا لیکن آہ آہ انروٹ کے جو پتا جی ہیں آہ چودری رنبیر سنگھ مہندرہ وہ نہ صرف بی سی سی پریزیڈنٹ رہے ہیں سیکریٹری رہے ہیں بلکہ وہ بھی خود ایم ایل اے رہے ہیں آہ کانگریس سے ہی وہ آہ جیتے تھے تو جب آپ نے ان کو کہا کہ میں بھی راج نیتی میں جانا چاہتا ہوں ان کا پہلا ریاکشن کہتے ہیں میرے پتا جی کے چناؤں میں میں بطور ورکر کام کرتا تھا اس وقت ہاں ہم بطور ورکر ہمیشہ کام کیا ہے میں نے میں ہمیشہ مانتا تھا کہ جو امیدوار ہو اس کے پریوار کبھی اگر کوئی صدق سے چناؤں میں ساتھ لگا ہے تو وہ بھی باقی ورکروں کی طرح ایک ورکر کی طرح کام کرتا ہے جب تک میرے پتا جی نے ایلیکٹورل پولٹکس جب تک انہوں نے الیکشن کی راج نیتی کری میں نے اپنی کبھی اچھا بھی ظاہر نہیں کری تناؤ لڑنے کی کیونکہ میرا ایسا ماننا ہے کہ پریوار میں ایک ویکتی ہونا چاہیے جو تناؤ لڑ رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی لڑے اور یہ بھی لڑے یہ بھی لڑے کئی کئی لوگوں میں دیکھتا ہوں ایسے کہ سب چاہتے ہیں کہ پریوار میں ایک دو تین چار دنے بھی بیشک لڑ رہا ہوں میرا ایسا ماننا نہیں ہے جیسے آپ نے بی سی سی میں بھی دیکھا ہو جب تک میرے پتا جی بی سی سی آئے میں تھے آپ مجھے آپ مجھے جانتے بھی نہیں تھے کوئی مجھے جانتا بھی نہیں تھا میں جانتا تھا میں ٹکیٹس اور پاسس کے لئے ان کو ہی کہتا تھا پر میں کبھی بی سی سی آئے کی کسی میٹنگ میں کبھی قدم نہیں رکھا کسی میٹنگ ہال میں قدم نہیں رکھا کیونکہ ہم پر ایک پردہ تنتر میں رہتے ہیں یہ پردہ تنتر ہے ہر چیز ایک ڈیموکریٹک وی میں ڈیموکریٹک فانکشننگ میں چلنی چاہیے تو میں اس چیز کا بہت ڈوکیٹ ہوں میں اس چیز کو بہت گہرائی سے مانتا ہوں اسی طریقے سے جب تک میرے پتا جی چناو لڑ رہے تھے میرا من تھا سب اچھا سب کچھ تھی اور مجھے کئیوں نے لبھانے کی بھی کوشش کری کہ آپ کیوں نہیں لڑتے آپ آؤ دوسری پارٹیوں نے بھی کری پر میں اس معاملے میں بلکل کلیر تھا کہ میرے پتا جی جب تک چناو لڑیں گے سب کچھ ان کے لیے سمرپت ہے جب وہ کہہ دیں گے مجھے اور نہیں لڑنا تب میں لڑوں جب آپ گاؤں کے پریوار سے بات کر رہے ہیں اندر میں نے سنا آپ نے کہا کہ شوطی میری بہن ہے اور اپنی چاچی کے لیے بھی نے آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا ماند سمبان جو ہے وہ کم نہ ہو بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ میری بہن ہے وہ میری چاہتی ہیں دونوں میرے لیادرنی ہیں تو میں یہ چناو بلکل مریادہ میں رہ کے آہ لڑ رہا ہوں کیونکہ آہ میرے دادا جی کی راجنیتی کا ایک اہم حصہ تھا ان کی شالین تھا وہ کبھی کسی کے بارے میں لوز ٹاک نہیں کہتے تھے وہ بلکل اپنے ایک ایک چیز کو جمعہ داری سے بولتے تھے میں اسی چیز سے انہی سے یہ چیز سیکھ لے کر میں آہ چناو لڑنا چاہ رہا ہوں اسی طریقے سے اپنے آپ کو میں کنڈکٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے میرے کو دوسری روپ میں بھی دیکھا ہوا ہے وہاں بھی آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ تھے ایسے جو میرے بارے میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کرتے تھے پر میں نے کبھی بھی اپنی مریادہ کبھی بھنگ نہیں ہونے تھی نہیں لیکن اب ایک چھیتر کے لیے ہریانہ کے لیے انروج چودری کے ذہن میں کیا ہے اگر آپ الیکشن جیتے ہیں تو کیسے بدلاؤ آئے گا میں ایک پارٹی کا امیدوار ہوں تو سب سے پہلے میں اس چیز کو سنشت کرنا چاہوں گا کہ جو پارٹی مینیفیسٹوں میں جو چیزیں پرومیسٹ ہیں جن کا وچن دیا ہے کانگریس پارٹی نے وہ میرے علاقے میں لاغو ضرور ہوں پہلی چیز دوسری چیز کیا ہے ہمارے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے علاقے میں پانی کی سمسیہ پینے کی اور نہری پانی کی سمسیہ ہے اس کا سمادھان ضروری ہے کیونکہ پانی میرے حساب سے ایک مول ایک ادھکار ہے fundamental right ہے right to life کا integral part میں مانتا ہوں اس چیز کو میرے دادا جی یہاں پر پانی لے کر آئے تھے اور ایک بہت famous ان کے اوپر ایک راگنی ہے ہمارے یہاں پر جہاں یوں بولتے ہیں بے توسام بیوانی ماہو کی ڈانی پی میں پانی سب نڑکا اور آج یہیں پر اسی علاقے میں پانی کی سمسیہ ہے یہ ہریانہ کے لیے درباگیا کی بات ہے اور اس چیز کو صدہرنے کے لیے ہم ہر سمب پریاز کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ انروت بھائی سے اتفاق رکھتے ہیں جی آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے مطلب یہ election ریلی میں نہ ہو جائے کیونکہ نارے بازی شروع ہو گئی ہے تو خیر یہ لڑائی لیکن جو مرضی کہیں آپ انروت کیونے ریلیز دیکھی زبردست کراؤڈ بھی ہے لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ ووٹر کے ہاتھ میں وہ فیصلہ کرنے کی ساری کی ساری دائت ان کے ہاتھ میں ہے جگبیر کے ساتھ وکران گپتہ تو شام موسیقی